سالار کو بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی این کے مو سے اپنے لیے یہ سب سن کر دل نے ایک پل کے لیے خاموشی اختیار کر لی تھی جس پل کا اس نے اتنے وقت سے انتظار کیا تھا کہ کبھی این بھی اسے محبت کرے گی اس کی پرواہ کرے گی اس کے لیے پریشان ہوگی آج جب اس کی خواہش کو تکمیل ملی تھی تو اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کیا نہیں کرے کیا دنیا کو چیخ چیخ کر بتائے کہ آؤ دیکھو تم لوگ کہتے تھے نا کہ مجھے کوئی پیار نہیں کرے گا کسی کو میری پرواہ نہیں ہوگی کوئی بھی میرے لیے پریشان نہیں ہوگا آؤ اب دیکھو دیکھو آ کے کہ مجھے جس سے محبت ہوئی جس کی توجہ چاہتا تھا میں آج وہ میرے لیے پریشان ہوئی ہے اور مجھ سے محبت بھی کرتی ہے لیکن اظہار نہیں کر پا رہی مگر کوئی بات نہیں ایک دن وہ بھی آئے گا جب میری این مجھ سے اظہار محبت بھی کرے گی لیکن اگلے ہی لمحے این کے مو سے اپنے لیے موت کا سن کر اس کی ساری خوشی این نے پل بھر میں ملیہ میٹ کر دی تھی اس کی مسکراہت یکدم سمٹ کر رہ گئی تھی غصے سے اس نے لب بھینچ لیے تھے اسی لیے وہ فوراں ہٹا تھا کہ کہیں غصے میں کچھ کہہ ہی نہ دے اسے نور اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی جہاں بڑا سا ٹیٹو پوری آب و تاب سے برا جمان تھا نور نے اسے پہلے بھی دیکھا تھا دو ایک بار اسے دیکھتے ہی اسے نہ جانے کیوں ڈر ساتا تھا سالار علماری کھولے اس میں سے کچھ نکال رہا تھا اور پھر مطلوبہ چیز نکال کر واپس این کی طرف آیا نور کو دینے سے پہلے اس نے اپنے ہاتھ میں وائٹ کلر کی بہت الگ سی واج پہنی جو دیکھنے میں بڑی عجیب سی تھی ٹائم کے اوپر تتلی بنی ہوئی تھی جو کہ مختلف رنگوں سے رنگی ہوئی تھی سالار نے وہ اتار کر دوسرے ہاتھ میں پکڑی مضبوط مگر نازک سی بلیک کلر کی چین میں ڈال دی جس سے وہ ایک نہایت خوبصورت سا بینڈنٹ بن گیا تھا این یہ میرے واج کا حصہ ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں اسے کبھی بھی اپنے سے جدا مت کرنا یہ بہت سپیشل ہے خاص طور پر میں نے یہ دونوں چیزیں بنوائی ہیں یہ ہم دونوں کو جوڑے رکھے گا اور اس سے پہلے کہ سالار اسے این کی سفید سراہی دار گردن میں پہناتا فون نے بجنا شروع کر دیا سالار نے برہمی سے فون کو ایسے دیکھا جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں سالم نگل لینا چاہتا ہو پھر اس کی آواز کو اگنور کرتے ہوئے بینڈنٹ کو این کے گلے میں پہنا کر بینڈنٹ کی خوبصورتی کو بڑھا دیا بیوٹی فل سالار نے کہتے ہوئے اپنے لب اس کی گردن میں سجے بینڈنٹ پر رکھ دئیے نور نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں فون چکتا چکتا بند ہو چکا تھا کچھ پل ایسے ہی بیٹھ گئے ان کو ہوش کی دنیا میں فون کی رنگ لائی سالار نے بدمزہ ہوتے ہوئے سار اٹھایا اور جارہانہ انداز میں فون کال پک کی کیا موت پڑ گئی ہے تمہیں کریم؟ سالار تو جیسے کریم کو فون سے باہر نکالنے کے در پہ تھا نور نے ججکتے ہوئے سالار کی طرف دیکھا نجانے دوسری طرف سے کیا کہا گیا تھا کہ سالار کے چہرے پہ چھائے بیزاریت بھرے تاثرات سرد سپار تاثرات میں بدل گئے پھر اس نے فون بند کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سالار نے کپڑے چینج کیے اور دروازے کی طرف بڑھا پھر چند پل رکھ کر اس نے آئین کی طرف دیکھا دونوں کی نظریں ایک پل کے لیے ملی دونوں کا ہی دل نہیں چاہ رہا تھا نظریں الگ کرنے کا سالار کے دل کو نہ جانے کیا ہوا کہ وہ بے ساکتا نور کی طرف مڑا اور تیزی سے آتے ہوئے نور کی کمر میں ہاتھ دے کر اسے اوپر اٹھا کر سینے میں بھینچ لیا اس مرتبہ نور نے بھی سالار کے گرد مضبوط گرفت کی تھی مطلب کہ وہ بھی نہیں چاہتی کہ سالار اس سے دور جائے دونوں کے دل بے چینی سے دھڑک رہے تھے میرے ہوتی جب سوچتا ہے شخص ہم لی ایز ٹяли نپی لئے مجھنی جو کیا سوچا ہے اجن کی کوئی مجھنی جو مجھنی جنی جو شکر ہمی مجھنی شکر ہمی ویشنی کیا جو جو آپ کیا لگتا ہے We started out as friends As I denied my feelings You came to me You wanted more with more meaning I did but I was scared When you tried to be there I left I thought you were better than me The best man I ever met As time went on I regretted my actions Got caught up in my insecurities They stopped me from acting I couldn't believe you chose me When I knew you deserve better So I carried on as if I never met you I finally got the nerve to look you in the eye Such a beautiful man you are It shook me inside I tried to mend what I tore But the damage was done I came back too late You found someone I'll never forget your smile I'll never forget your kiss But your presence in my life Will forever be missed ان دونوں کے کانوں میں نظم کے الفاظ ٹکرائے شاید کسی ملازمہ نے کام کرتے ہوئے ریڈیو فل آواز میں لگایا ہوا تھا سالار کے تھوڑا دور کھولنے سے آواز صاف سنائی دے رہی تھی جو ان دونوں کو اور بھی غافل کر گئی پتہ نہیں مگر ان الفاظوں سے سالار کے دل کو کچھ ہوا تھا جبکہ نور کو لگ رہا تھا کہ یہ الفاظ اس کے دل سے نکل رہے ہوں جس پر وہ خود بھی بہت حیران تھی کہ کتنے کم وقت میں سالار نے اس کے دل میں اپنی گہری اہمیت بنا ڈالی ہے کہ وہ ایسا سوچنے لگی ہے سالار کو وقت کا احساس ہوا میں جلدہ ہوں گا سالار نے اس کے سر پر بوسا دیا اور وعدہ کرتے ہوئے اس کے چہرے کو نظروں میں سموتے نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے چلا گیا نور کی آنکھ سے ایک شفاف موتی فسل کر سالار کی پہنی شڑ میں کہیں گم ہو گیا سالار سالار یہاں سے سیدھا اپنی کمپنی گیا تھا اسے کریم نے فون کر کے بتایا تھا کہ ایک شخص آگ پٹرول چھڑکتے پکڑا گیا ہے اس کا مقصد یہاں آگ لگانا تھا مگر سخت سیکیورٹی کی وجہ سے الارم بج گیا اور اسے پکڑ لیا گیا یہ سن کر سالار کی ماتھے کی رگیں تن گئی تھی سالار جب وہاں پہنچا تو کریم کے ساتھ دو سیکیورٹی گارٹ کھڑے تھے جنہوں نے اس شخص کو پکڑ رکھا تھا اسے دیکھتے ہی سالار اپنے آپے سے باہر ہو گیا زور سے اس کا سر الٹے ہاتھ سے پکڑ کر نیچے زمین پر پٹک دیا جس سے اس شخص نے دلدوست چیخ ماری اور اس کے سر اور مو سے خون کا فوارہ نکل پڑا کس نے کہا تھا سرد آواز میں گھراتے ہوئے سالار نے اس کے چہرے پر اپنا بھوٹ رکھ کر مسلتے ہوئے پوچھا منیزہ میڈم نے سالار کی اتنی دہشت چڑی اس شخص پر کہ اس نے ڈرتے ڈرتے فوراں ہی نام لے لیا سالار کو لگا تھا کہ یہ کام بھی ہمیشہ کی طرح سوہیل خان نے کروایا ہوگا مگر میزی کا نام سن کر وہ چونک پڑا اوہ کریم میرا اڈریس ریڈی کر کے میری آفیس روم بھیجو آخر اپنی بیگم کو اپنا دیدار جو کرانا ہے اور ہاں گفت ریڈی ہے نا میری وائف کی انگیجمنٹ پہ جا رہے ہیں تو گفت تو بنتا ہے نا خلاف توقع سالار مسکراتے ہوئے کریم سے بولا جو موں کھولے حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا کے بجائے یہ کہ وہ غصہ ہو میزی پر الٹا وہ مسکرہ رہا تھا جی سر سر ایوریٹھنگ is ریڈی ہم سالار مسرور سا آگے بڑھ گیا سالار بڑی شان سے نیوی بلو تھری پی سوٹ میں نکسک سا تیار فنکشن میں پہنچ چکا تھا میزی بھی آ چکی تھی وہ بلیک کلر کے سالار کے پریوٹ سلیو اور بیک لیس میکسی میں قیامت دھا رہی تھی مگر سالار کو وہ صرف بے ہیائی اور بے ہودگی کی مثال لگ رہی تھی میزی کی جیسے ہی اس پر نظر پڑی وہ پر سرار سا مسکرہ دی سالار نے نخوت سے اپنی نظریں پھیر لی میزی اندر تک سو لگ گئی پھر تنزیہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی جہاں اس کا ہونے والا فیانسی کھڑا باتیں بگار رہا تھا سالار نے اپنی نظریں گمائی تو اپنی بھائیں طرف کھڑے وائن ہاتھ میں لیے میسٹر ایکس وائی زی کو دیکھا تم نے ہلیا کیوں بدلا ڈر لگ رہا ہے کیا سالار نے جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے اس پر جیسے تنز کیا تھا ڈرتا ورتا تو میں کسی کے باپ سے بھی نہیں اس نے سر زور سے ہی لاتے ہوئے کہا کیا واقعی سالار نے نامحسوس انداز میں اس کے کندے پر کندہ مار کر پوچھا تھا مقابل نے اس سے دور ہونا ہی بہتر سمجھا کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اسے ہی نہ پھسا دے اپنی داڑی پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی موجودگی کنفرم کر کے آگے بڑھ گیا نور کمرے میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اسے ایک ملازمہ نے آ کر کسی لڑکی کے آنے کا بتایا نور نے حیران ہوئے اس سے پوچھا کہ کون ہے جو اس سے ملنے کے لیے آئی ہے کیونکہ وہ تو یہاں کسی کو بھی نہیں جانتی تھی اچھا آپ ایسا کریں انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھائیں میں آتی ہوں ملازمہ کو بیج کر نور خود کو نارمل کرتی خود بھی ڈرائنگ روم میں آ گئی نور جیسے ہی آئی سامنے ہی سوفا پر کالے شولڈر کٹ گنگریالے بالوں والی پچیس چھبیس سالہ لڑکی بیٹھی جوس پی رہی تھی اسے دیکھتے ہی وہ لڑکی جوس رکھ کر کھڑی ہو گئی اور نور کے سامنے کھڑی ہو کر ہاتھ آگے بڑھایا ہائے میرا نام روزم ہے اور میں خاص آپ ہی سے ملنے آئی ہوں نور نے اسے ہاتھ ملایا اور اسے بیٹھنے کو بولا جی بتائیں کیا مدد کر سکتی ہوں میں آپ کی نور نے فارمل طریقے سے بات کرنا شروع کی دیلری دل میں تجسس بھی تھا کہ اسے مجھ سے کیا کام مدد تو میں آپ کی کرنے آئی ہوں میسیس سالہ شجات لڑکی نے کچھ عجیب لہجے میں کہا جی مطلب میں کچھ سمجھی نہیں ایکچلی میں گمہ پھر آ کر بات بلکل بھی نہیں کروں گی دلاصل میں منیزہ یعنی میزی کی سسٹر ہوں وہ جو نور نے چونگتے ہوئے کچھ پوچھنا چاہا تھا کہ وہ بیچ میں بول کر اسے ٹوک گئی جی جو پاکستان میں آپ سے ملی تھی مری میں روزم نے اسے یاد دہانی کروائی ہاں کیسی ہیں وہ دوبارہ بات ہی نہیں ہو پائی ان سے میری نور نے مسکراتے ہوئے پوچھا کیونکہ جب وہ ایکسیڈن والا معاملہ ہوا تھا تب سے اس کی میزی سے بات ہی نہیں ہو پائی تھی وہ مسیبت میں ہیں روزم نے مسنوئی دکھ سے آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے کہا کیا ہوا وہ ٹھیک تو ہیں اور ان کا بیبی ان کا ہزبن سب ٹھیک تو ہے آپ پلیز مجھے بتائیں سب ٹھیک ہے پر ان کے ہزبن ٹھیک نہیں ہیں وہ ہاسپٹل میں ہیں سیرس کنڈیشن میں ان کا اپریشن ہونا سخت ضروری ہے بر پرابلم یہ ہے کہ ان کے بزنس پارٹنر نے ان سے چیٹ کر کے سارا کچھ اپنے نام کر لیا جس وجہ سے میزی کے ہزبن نے دل برداشتہ ہو کر سوسائٹ کرنے کی کوشش کی اب وہ ہاسپٹل میں ہیں کار سوسائٹ کے وجہ سے بہت زخمی ہیں کوئی بھی نہیں ہے ہماری مدد کرنے کے لئے میزی نے آپ کے بارے میں بتایا تھا اس لئے میں آپ کے پاس آئی ہوں ایکچلی میں نے آپ کو آپ کے ہزبن کے ساتھ دیکھا تھا تو فالو کر کے یہاں آئی مجبوری نہ ہوتی تو میں ایسا کچھ نہ کرتی پلیز کیا آپ میری مدد کریں گی روزم نے روتے ہوئے اس سے کہا نور تو یہ سن کر بہت دکھی ہو گئی آنکوں میں سے آنسو ٹپ ٹپ کر کے گرنے لگے چلیں بہت دیر کیوں کر رہی ہیں جلدی چلیں نور کھڑے ہو کر آنسو ساف کرتے ہوئے اس سے کہا جو اپنی پلاننگ کی کامیابی پر خوش ہو رہی تھی کہ اچانک پھر سے رونی صورت بناتے ہوئے کھڑی ہو گئی نور بھی تیزی سے باہر نکل آئی بینہ یہ سوچے کہ مدد کرنے کے لئے پیسے تو لیے ہی نہیں اس نے روزم نے اس کے پیچھے چلتے اپنا موبائل نکال کر مسکراتے ہوئے میسے سنڈ کر دیا کہا تھا کیونکہ اسے لگا تھا کہ وہ یہاں کسی کو جانتی نہیں تو جائے گی کہاں بس یہی کتا ہی کر گیا تھا وہ جو بعد میں سنگین غلطی کی شکل اختیار کرنے والا تھا منگنی کا وقت ہو چکا تھا سٹیج پر دونوں کھڑے مسکرائے جا رہے تھے میزی اپنی کامیابی پر جبکہ وہ میزی کو حاصل کرنے کی خوشی میں اس سے پہلے کہ میزی کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی جاتی سالار نے یہ سب رکوا دیا رکو سالار کے رکوانے پر میزی کو ایک پھل کے لیے لگا کہ شاید سالار یہ سب جیلسی میں رکوا رہا ہے مگر پھر سالار کے موں سے سرد زہریلے الفاظ سن کر سن ہو گئی ارے مسٹر سحیل خان یہ کیا کر رہے ہیں آپ ایسے بھی کوئی غیرت مند باپ کرتا ہے چلیں کوئی بات نہیں میں بتا دیتا ہوں تو لیڈیز اینڈ جنڈلمن مس منیزہ سحیل خان شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی کسی اور شخص سے انگیجمنٹ کرنے جا رہی ہیں پہلی بار دیکھ رہا ہوں میں کہ ایک عزتدار غیرت مند شریف باپ اپنی شادی شدہ بیٹی کی شادی دھوکے سے کروا رہا ہے سالار نے تو بڑے مزے سے یہ سب کہہ دیا مگر سحیل خان تو لوگوں کی نظریں خود پر گڑی دے کر غصے سے انگارے کی مانت پہ جو تاب کھا رہا تھا یہ کیا بکواس ہے آخر کب تک چپ رہتا خاموشی توڑ کر چلا کر بولا تمہاری حمد ثبوتوں کے ساتھ آیا ہوں مسٹر سحیل خان اس سے پہلے کہ سحیل خان کچھ بولتا سالار نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا وہ دیکھئے کہتے ساتھ ہی تمام لائٹ صاف ہو گئیں اور پروجیکٹرز چل پڑا پروجیکٹر پر کچھ ایسی تصاویر نمودار ہوئیں کہ میزی کی آنکھیں ہی اُبل پڑیں یہ تمام تصاویر اس رات کی تھی جب مکائل میزی کے سالار کے کوٹیج سے واپس لوٹنے کے بعد اس کے روم میں گیا تھا اور اس کے ساتھ کچھ غیر مناسب تصویریں کھینچی تھی اور واپس چلا گیا تھا سحیل خان تو سحیل خان میزی اور ماوش سحیل خان بھی دنگ نظروں سے سامنے کی تصاویر کو دیکھ رہی تھی اینڈ میں باری آئی تھی نکاح نامے کی اور نکاح نامہ دے کر میزی کے صحیح معنوں میں ہوشک ہو گئے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ تو یہ تو اس کا مطلب سالار نے مجھے دھوکہ دیا میزی پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے نظر آتے نکاح نامے کو دیکھ رہی تھی جس پر دستخط کی جگہ پر سالار کی بجائے کسی شاہد نامی شخص کے دستخط تھے میزی کو یاد آیا کہ جب مولوی اس کے پاس آیا تھا تو سب سے پہلے دستخط میزی نے کیے تھے سالار کے دستخط نہیں تھے اسے لگا تھا کہ وہ اس کے بات کرے گا شاید پھر باہر جانے کے بعد سالار نے اندر آ کر نکاح کی مبارک بات دی تھی مگر میزی نے سائن کرنے کے بعد دوبارہ کبھی نکاح نامہ دیکھا تک نہیں تھا تو اس کا مطلب کہ سالار نے کبھی دستخط کیے ہی نہیں تھے بلکہ کسی اور نے کیے تھے تو وہ سالار کی بیوی نہیں تھی اتنے سالوں سے وہ اسے بے وکوف بناتا رہا تھا مگر کیوں میزی چیخ چیخ کر بول رہی تھی مگر اپنے دل میں موں سے تو اس کے آواز نہیں سالار نے جھٹکہ ہی ایسا دیا تھا اسے جبکہ اس کے برعکس سالار سوہیل خان اور میزی کے قرب بھرے تاثرات کو انجائے کر رہا تھا یہ تو صرف چھوٹا اور پہلا جھٹکہ تھا دوسرا بھی باقی ہے انکل سالار سوہیل خان کے قریب جا کر سرگوشی سے انداز میں بولا بھائے پھر ملیں گے ایک نئے جھٹکے کے ساتھ کہہ کہا لگاتا سالار شجاعت مسرور سا وہاں سے جا چکا تھا اس کے بدلے کا آج پہلا وار تھا سوہیل خان پر اس کی عزت کو سب کے سامنے اجھال کر سوہیل خان کو خاص فرق نہ پڑتا یہاں کے لوگوں سے اگر اس نے پاکستان سے اپنے جاننے والوں کو اگر نہ بھلایا ہوتا تو مگر یہاں بات ان لوگوں کی تھی جن کے سامنے اس نے اپنی امارات کا غرور کھڑا کیا تھا سب کی تنزیہ مسکراتی ہوئی نظر سوہیل خان کو آگ جیسی جلن میں مبتلا کر رہی تھی میزی دوڑتی ہوئی وہاں سے چلی گئی جو بچینی اسے نور کو اٹھوا کر ہو رہی تھی وہ کہیں جا کر سوہ چکی تھی اب تو صرف انتقام کی آگ تھی جو اسے کسی بھی حال میں بجا نہیں تھی سالار گھر واپس آ چکا تھا اور آتے ہی نور کو آوازیں دینے لگا این این جانم یار کہاں ہو این سالار اتنا خوش تھا کہ سرونٹس کا خیال کیے بغیر ہی بہت پیار سے این کو آوازیں دے رہا تھا ویسے بھی اسے کہاں کوئی فرق پڑھنے والا تھا اس کی این اس کا پیار باقی جائیں بہاڑ میں سر سالار این کو آوازیں دے رہا تھا کہ ایک سرونٹ باہر آئی اور اس سے مخاطب کرتے ہوئے اپنی طرف متوجہ کیا کیا ہے سالار اس کے چہرے کو تو بالکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا اس لیے بھاڑ کھانے والے لہجے میں بولا وہ سر میڈم باہر گئی ہیں اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا سالار کے ماتے پر یہ سن کر بل نمودار ہوئے کہاں سالار اب پھر سے پہلے والا سنجیدہ سرد لہجے والا سالار بن چکا تھا اس کے دماغ نے ناش خوشگوار سگنل دیا تھا وہ سر ایک لڑکی آئی تھی میڈم ان سے بات کرنے کے بعد روتے ہوئے وہاں سے چلی گئیں سالار کے دل کو دھچکا لگا تھا وہ تو کسی کو جانتی تک نہیں پھر یہ اتنے میں سالار کے موبائل پر بیپ ہوئی میسج کھولا تو میزی کا تھا کیسا لگا میرا ریٹرن سرپرائز مسٹر سالار شجاعت یہ تمہارے دیئے گئے تحفے کے بدلے میں میری طرف سے چھوٹا سا تحفہ ہے اگلے تحفے کے لیے تیار رہنا بہت جل دوں گی می فیک ہیس بین ہا 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 اینڈ اخ اینڈ سالار کے دل کو کسی نے مٹھی میں لیا تھا کیا وہ وقت قریب آ چکا تھا جب سالار کی اینڈ کو اس سے جدا ہو جانا تھا سالار دوڑتا ہوا گھر سے باہر نکلا تھا اسے کسی بھی طرح اپنی اینڈ واپس چاہیے تھی کسی بھی طرح